یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا چار کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت بنایا ہے یہ جتنا دیکھنے میں خوبصورت ہے اتنا یہ زیادہ ٹیسٹی بھی ہے آپ ایک وار سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا اور کھائیے گا آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے اور کنکن چیزوں سے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں پنجاب کا لات جواب توفہ یعنی کہ لسورے کا چار آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں پڑتی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے ان لسوروں کو دھونا ہے دھوکار ہم نے ان کو گوائل کرنا ہے سورے ہمارے اچھی طرح دل گئے ہیں سارا پانی نکال کر اب ہم نے ان کو گرم پانی میں ڈال کر بوائل کرنا ہے نکال کریں اب ہم نے اس میں ایک چمچ ہلدی ڈال دی ہے ہلدی سے ان کا بہت پیارا جائلو کلر آ جائے گا اب دیکھیے گا کہ ہلدی سے جائل کا بہت ہی پیارا بلکل یلو کلر آ جاتا ہے ماشاءاللہ ہمارے لسورے دیکھیں کتنا پیارا ان کا کلر ہوگیا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کا سارا پانی نکال دینا ہے اور ان کو ہم نے نکال لینا ہے اب سارے لسوروں کو اور جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم نے ان میں مسالہ بڑھنا ہے ان کو پھیلا کر کسی چیز کے اوپر ہم نے رکھ دینا ہے اور یہ جو ان کا عیسہ ہے یہ ہم نے اتا دینا ہے اب ہم نے ان کو پھلا دینا ہے جب یہ تھنڈے ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ان میں مسالہ بڑھنا ہے ادھر ہمارے لسورے بوائل ہو رہے ہیں ادھر ہم نے مسالہ تیار کرنا ہے چار ٹیبل سپون ہم نے نمک لینا ہے چار ٹیبل سپون ہم نے درہ کی ہوئی میچ لینی ہے چار ٹیبل سپون ہم نے ریڈ میچ لینی ہے چار ٹیبل سپون ہم نے حلدی لینی ہے اور یہ وہ ہیں جو ہم نے پیسنے والے مسالے ہیں ان میں یہ چار ٹیبل سپون ہم نے میتھی دانا لینا ہے چار ٹیبل سپون ہم نے سانف لینے چار ٹیبل سپون ہم نے دنیا لینا ہے اور چار ٹیبل سپون ہی ہم نے سرسو کے بیج لینے ہیں جنرائی بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ ہم نے پیسنے اور یہ جو مسالے ہیں یہ ہم نے اسی طرح ڈال دینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ چار کا مسالہ تیار کر لیا ہے ما شاء اللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ میں نے بانٹی رکھی ہے اس میں ہم نے یہ چار ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم یہ ان کی کیپ اتاریں گے اس طرح سے ایسے دبا کے ان کا مکھول دینا ہے اور یوں اس میں مسالہ بھار کے ہم نے بانٹی میں ڈالنا ہے ایسے دو طریقوں سے یہ پڑتا ہے بعض لوگ اس طرح کھول کے ڈالتے ہیں بعض ایسے کیپ اتار کے یوں دبا کے اس کی گھٹلی نکال دیتے ہیں اور پھر جو ہے اس میں مسالہ بھار کے اس کو یوں بند کر دیتے ہیں اور بعض جو ہے ایسے ہی کیپ اتار کے یوں ہی اس کے اوپر مسالہ لگا کے اس طرح جو ہے وہ لگا دیتے ہیں یہ دو تین طریقے سے پڑتا ہے لیکن ہم جو ہے اس کا ایسے مکھ کھول کے اس میں مسالہ بھرتے ہیں گھٹلی اندر ہی رہنے دیتے ہیں یوں بند کر دیتے ہیں اسی طرح ہم سار سوڑوں کا جو ہے ہم نے اچار ڈالنا ہے بہت ہی مزے کا اور بہت ٹیسٹی اچار ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ پنجاب کا ایک خاص طوفہ ہے اور بہت ہی زیادہ پنجاب میں اس کو پسند گیا جاتا ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ عام کا اچار بھی ہم ڈالیں گے اس کی بھی ویڈیو میں آپ کو دوں گے انشاءاللہ بہت چل جی ہم نے سارے رسولوں میں جو ہے مسالہ باتیا ہے اور ہم اب اس میں اڈل ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ یہ دو لیٹر ہمارا آئل ہے یہ ہمارا آئل بچائے اتنا سا ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبوہ آ رہی ہے یہ دیکھیں اور احتیاط اس کی یہ ہم نے کرنی ہے کہ ہمیشہ جب بھی ہم نے اچار نکالنا ہے وہ سوکھی ہوئی چمیچ سے نکالنا ہے اور نہ اسے کو کھوندی بہت جلدی لگ جاتی ہے بہت ٹیسٹی اچار ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبوہ آ رہی ہے اچار کی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ